یونان کشتی حادثے میں مرنے والوں کے ڈی ای نی ٹیسٹ مکمل یونانی حکومت کو پاکستان میں کیے گئے ڈی ای نی ٹیسٹوں کی رپورٹس کا انتظار میتے اگلے ہفتے خصوصی تیارے کے ذریعے اتھن سے پاکستان لائی جائیں گی اب تک کشتی حادثے کے بیاسی تارکین وطن کی لاشیں نکالی جا چکیں یہ کہنا درست نہیں کہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں کبھی ٹرائل نہیں ہو سکتا اگر کوئی عام شہری کسی آرمی آفیشل سے مل کر ریاست مخالف کچھ کرے تو معاملہ انتہائی سنجیدہ ہوگا ایسی صورتحال میں دونوں میں تفریق نہیں کی جا سکتی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تائین فوج نہیں کرنا ہے دیکھنا ہوگا انصداد دشتگردی عدالت نے کس بنیاد پر مقدمات ملٹری کورٹس کو منتقل کیے پوشش کریں گے منکل تک کسی نتیجے پر پہنچ جائیں درخواستوں پر سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس سیویلینز کی تعریف کیا ہوگی کیا ریٹائرڈ آرمی افسران بھی سیویلینز میں آئیں گے جسٹس منصور علی شاہ کا استفسار مزید سمات پیر تک ملتبی پوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمات ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے نو میں کے واقعات پر گرفتاریوں کی ریپورٹ جمع کرادی ریمانڈ آرڈر میں ذکر نہیں ملزموں کی حوالگی کیسے اور کن شواہد پر ہوئی چیف جسٹس کے ریمارکس بات فیر ٹرائل کی ہے کچھ لوگوں کے پاس اپیل کا حق ہوگا اور کچھ کے پاس نہیں وکیل فیصل صدیقی کے دلائل آپ صرف مفروضے پر کہہ رہے ہیں کہ شواہد موجود نہیں جسٹس آئیشہ ملک کے ریمارکس پروسس بتائیں آرمی ایکٹ کا اطلاق کیسے ہوگا جسٹس منصور علی شاہ کا استفسار لندن میں نواز شہباز ملاقات ملکی سیاسی صورت حال پر تبادلے خیال نگران سٹٹپ کے قیام اور دیگر معاملات پر بھی بات چیت نواز شریف کی آئندہ محوطن واپسی متوقع سابق وزرعظم کی لیگل ٹیم نے بھی اندیا دے دیا نون لیگی قائد وزرعظم شہباز شریف کے ساتھ لندن سے دبائی جائیں گے سعودی رب روانگی بھی ممکن ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات خوشکوار رہی مینرجنگ ڈائریکٹر کو بتا دیا پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دیا بورڈ لیول موہدہ ہو جانا چاہیے معاملات خوش اسلوبی سے تیہ کرنا چاہتے ہیں حضرعظم کی لندن میں گفتگو نون لیگ کو دھوکا نہیں دوں گا میسا کے معیشت پر دستخط کے لیے تیار ہوں دمتحفظ کی وجہ سے پاکستانی ملک سے بہر سرمایہ کاری کر رہے ہیں کاروبار ہی مشکلات سے نجات کا واحد راستہ ملکی ترقیق کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ہمیں امداد کے بجائے تجارت کے مواقع دیے جائیں سنتکاروں کو لیول پرائنگ فیلڈ دیں گے کرکٹر کو پارلیمنٹ میں چارٹر آف ایکانومی کا کہا تھا اسے کوئی اندازہ ہی نہیں تھا اس نے کبھی کوئی کام کیا ہوتا تو کچھ پتا بھی ہوتا آصف زرداری کا لاہور میں تقریب سے خطاب ملک کے شمالی علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں گلیشیر پھٹنے کا خدشہ مشال ویلی گانچے پسو اور سکردو کے ندی نالوں میں تغیانی صورتحال برقرار رہنے پر دریائے سندھیں انچے درجے کے سلاب اور پانی کا بہاؤ سڑھے تین لاکھ کی اس ایک تک پہنچنے کا امکان موسیقی